بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت کے زمن میں آپ کے موجزات سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے آپ کے موجزات کی مثالوں سے پہلے موجزے سے متعلق کچھ عقیدے اور اصول کی باتیں ہم جان رہے تھے اس زمن میں بطور خاص ایک تذکرہ یہ ہوا کہ موجزے اور کرامت ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ دونوں اسطلاحیں سلف کے یہاں اہد اول کے مسلمانوں اور عیمہ کرام میں نہیں تھی بات میں اختیار کی گئی اور اس زمن میں بعض اقوال کے ذریعے سے دونوں کا فرق بتایا جو قابل ذکر اور بہت ہی اہم بات تھی اس سلسلے کی پچھلے درس میں میں نے بیان کی کہ کرامت اور موجزہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیعت کے تابع ہوتا ہے اور پھر اس زمن میں کرامت سے متعلق کچھ باتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ اہل ایمان اور اہل تقوی کی جانب سے پیش ہوتی ہے یہاں ایک انوان ہے اور اس میں زمنی طور سے ایک بڑی اہم بات بیان کی گئی ہے اس پر بھی نگاہ ڈالیں کہ یہ بات جان لینا مناسب ہے کہ کرامات آدمی کی ضرورت کے مطابق ظاہر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی اپنے کسی نیک بندے کے سلسلے میں اللہ کے علم اور اس کی حکمت کا یہ تقاضہ ہوتا ہے کہ اس پر کرامت کا ظہور ہو تب اس کرامت کا ظہور ہوتا ہے ہاں کیسے بعض مرتبہ کسی ضعیف ایمان والے کو قوت دینے کے لیے یعنی اس کے ایمان کے اعتبار سے اس کو قوت دینے کی ضرورت پیش آتی ہے یا کوئی اس کا محتاج اور ضرورت مند ہوتا ہے ہاں تو اس کے پاس اللہ کی جانب سے ایسی چیز آتی ہے جس سے اس کا ایمان قوی ہوتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے ہمارے یہاں تصور عام طور سے ایک عمومی یہ ہے کہ جو بہت اعلیٰ درجہ کا مومن ہیں صرف اسی کے ہاتھ پر آپ کرامت دیکھیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کبھی کبھی آپ اس کے برعکس دیکھیں گے بعض علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ آپ مطالعہ کریں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین ان کا موازنہ کیجئے دونوں میں سے کرامت ان کے ہاتھوں پر زیادہ ظاہر ہوئی تو آپ حیرت صدر رہ جائیں گے یہ جان کر کہ صحابہ کی کرامتوں کا کی تعداد آپ کو کم ملے گی بنیزبت صحابہ کے بعد کے جو صالحین ہیں تابعین اور تب تابعین ان کے یہاں آپ کو کرامتیں زیادہ ملے گی تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ تابعین اور تب تابعین کا درجہ صحابہ کرام سے اجھے ہو گیا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کیاں کرامت ہے ہی نہیں ہے تابعین تب تابعین یا بعد والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے یہاں جو ضعیف الایمان یا ضرورت کی بات کہی جا رہی ہے یہ ہمارے اپنے تصور کے مطابق ہم یہاں اپنے سماج اور معاشرے میں جو ضعیف الایمان دیکھ رہے ہیں صرف وہ مراد نہیں ہے بلکہ اعلیٰ درجہ میں جو ایمان کے اونچے مقامات ہیں اس میں کچھ کمی بیشی کے اعتبار سے ہم ضعیف اور خوی کہہ سکتے ہیں اس اعتبار سے میں اسے سمجھ رہا ہوں چنانچہ اللہ تبارہ و تعالی بعض بندوں سے مطالق یہ چاہتا ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیس طرح سے مطالبہ کیا کہ ارینی کیفت تحیی الموتہ ربی ارینی کیفت تحیی الموتہ پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے سوال ہوا رب العالمین کی طرف سے اولا تؤمن کیا تُرے تیرا ایمان نہیں ہے تمہارا ایمان اس بات پر نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بھلا کیوں نہیں ایمان تو ہے ولیکن لیت مئن قلبی لیکن میں اپنے دل کا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے اس آیت سے پتا چلا کہ ایمان اور وہ بھی عالی ایمان نبی کا ایمان ہے پیغمبر کا ایمان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا درگہ کیا کہنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اہل سنت والیماد کا عقیدہ ہے کہ ان دو خلیلوں کا ایمان بقیہ تمام لوگوں بلکہ بقیہ تمام انبیاء اور رسولوں سے بڑھتا ہے اللہ کے نبی کے بعد سب سے عالی ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ ایمان تو ہے میں مزید اتمنان چاہتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ایمان سے اوپر ایک اتمنان کی چیز ہوتی تو بعض بندوں کو اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق اس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ میں نیچے کے لوگوں کی اصحاب کرامت ایک مثال دینے کے بعد یعنی ایک ایمان کا عالی ترین درجہ اور اس میں بھی مزید اضافے کی بات کا حوالہ دے کر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کی عبارت ہے جو اہل علم کی ترگانب سے نقل کیا کہ بعض بندوں کو قرامت کی ضرورت یا ان کے کمزوری کو دور کرنے کے لیے ایسی چیزوں کی ضرورت اللہ کی طرف سے ظاہر کرنے کی ہوتی ہے کہ ان کو اس سے قوت ملے تقویت ملے مضبوطی اور استقامت ملے چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وَيَكُونُ مَنْ هُوَا اَقْمَلُوِ الٰیتَ لِلَّهِ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک آدمی کے ہاتھ پر قرامت کا ظہور ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں صاحب صاحبِ قرامت ہے لیکن اس کے بقابلے میں ایک دوسرا شخص جس کے ہاتھ پر قرامت کا ظہور نہیں ہو رہا ہے بہت ہی غور سے سن کر اسے دماغ میں رکھنے والی بات ہے ہاں ہمارے ماحول کے مطابق بہت سے لوگوں کو یہ بات شاید پہلے مرتبہ میں سمجھ میں نہ آئے مطلب قبول نہ کرے ان کا دماغ کہ ایک آدمی صاحبِ قرامت ہے تو اس قرامت کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ رہے بڑا پہنچا ہوا ہے ہاں ہمارے یہاں یہ مزاج ہے لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ جس کے ہاتھ پر قرامت ظاہر ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں وہ شخص جس کے ہاتھ پر قرامت ظاہر نہیں ہو رہی ہے وہ ایمان میں اس سے زیادہ ہو اللہ کی ولایت اور دوستی میں اس سے اونچے درجے کا ہو جس کی قرامت کا ظہور نہیں ہو رہا ہے وہ بڑا ولی ہو جس کے ہاتھ پر قرامت ظاہر ہو رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں کم درجے کا ولی ہو یہ کہہ رہے ہیں ہاں کیوں کیوں ایسا کہ جو بغیر قرامت کے بڑا درجہ رکھتا ہے اس لئے کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے مستغنیان عن ذالی کا اللہ تعالی کی جانب سے دوسرے پر قرامت کا ظہور ہو رہا ہے اور اس کامل زیادہ اس سے بڑے کمال والے انسان پر نہیں ہو رہا ہے اس لئے کہ اللہ کے علم کے مطابق اس کی ذات اس کا ایمان اس سے مستغنی ہیں اس کی ضرورت نہیں ہیں فلا یعطی ہے مثل ذالی کا چنانچہ اس شخص کے ہاتھوں پر اس قرامت کے جیسی چیز کا ظہور نہیں ہوتا اس لئے کہ اس کا درجہ کہیں اوچا ہے اور وہ اس سے بے نیاز ہے اس کا ضرورت مند نہیں ہے یہ چیز جو ہوتی ہے لا لنقص ولایت ہی یہ اس کی ولایت کی کم کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ چیز جو ہرہی ہے اس کی ولایت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا اس لئے آگلا جملہ جو ہے اللہم ابن تیمیہ کی کتاب سے یہ منقول ہے اسی وجہ سے اس قسم کے امور تابعین میں صحابہ کے مقابلے میں آپ کو زیادہ ملے گے یہ الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان صفحہ دو سو تیس کے حوالے سے انہوں نے اللہم ابن تیمیہ کی یہ بات نقل کی بڑی پیاری اور اہم بات ہے غور و فکر کے کہ لائق بات ہے خاص طور سے ہمارے یہاں کے ماحول میں صحابہ اکرام کا درجہ ولایت میں سب سے اُجھا تابعین تابعین اور بعد والوں کا ان سے بہت کم ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام کی کرامتیں بعد والوں کے مقابلے میں کم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق صحابہ کو ان امور کی ضرورت کم پڑی بعد والوں کو اس کی ضرورت زیادہ تھی اگلا مسئلہ اگلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص ہر وہ شخص جس کے ہاتھ پر خرق عادت خرق عادت معمول کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہوتی نظر آ رہی ہے وہ اللہ کے اولیاء ہی ہو اللہ کا ولی ہی ہو ضروری نہیں ہے یہ بات سرسری طور سے اس سے پہلے کے درس میں بھی گزری ہے اور یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے ہاں اس لئے کہ جادوگر شوبد باس باس دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینے والے یہاں تک کہ اس سے پہلے ذکر بھی آیا کہ اخر وقت میں دجال کا جب ظہور ہوگا جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سے دنیا قائم ہے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا سب سے بڑا فتنہ دجال کا بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہوں گے اس کی وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مختلف حکمتوں کی بنیاد پر اسے کچھ ایسی چیزیں دے گا جیسا کہ صحیح حدیثوں میں ثابت ہے بادل سے کہے گا بارش برسہ بارش ہونے لگے گی زمین سے کہے گا فصل ہوگا تو نباتات اگوٹھیں گے ایسی اور بھی بہت سارے چیزیں ایک مردہ ایک انسان کو مار کے پھر سے زندہ کر دینا بظاہر یہ چیزیں ہوگی تو اب کیا صحیح سی بات ہے کہ یہ خرق عادت امور اس کے ہاتھوں پر ظاہر ہوں گے تو کیا وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا صرف کتنی بات کافی ہے لیکن یہاں جو کچھ عبارتیں نقل کی گئی ہیں اس میں بعض ایسی باتیں ہیں جو علم اور معلومات کے اعتبار سے ایمان کے صحیح رکھنے کے اعتبار سے اہمیت کی حمل ہے اس لئے میں اس کی مفہوم کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی بعض خوارک خرق عادت امور بعض چیزیں ایسی کسی بعض مشرقین کے ہاتھوں پر منافقین فاسق و فاجر گنہگار لوگوں کے ہاتھوں پر بھی ظاہر ہوتی ہے بلکہ آگے کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ایک آدمی ہوا میں اڑتا ہے یا پانی پر چلتا ہے یہ چیز مگر یہ چیز اس کی ولایت پر اللہ کے ولی ہونے پر دلیل نہیں ہوتی کیوں اس لئے کہ خارق عادت چیزیں خارق عادت چیزیں کافر ملہد اور فاسق کے ہاتھوں پر بھی ظاہر ہو سکتی ہیں ٹھیک اسی طریقے سے جیسے مومین کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتی ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے ہم آگے جانیں گے خارق عادت چیز جو ہمیں ظاہری نگاہ سے نظر آ رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مومین کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہیں جس کو ہم کرامت کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے فاسق فاجر ملہد بیدین شخصیت کے ہاتھ پر بھی ایسی کچھ خارق عادت چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں جسے ہم کرامت نہیں کہیں گے چنانچہ کہا اور اولیاء کی کرامت دونوں میں ایک بڑا بنیادی فرق بتایا اس ایک فرق کو اگر ملہوز رکھیں تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی کرامتوں میں اور اللہ کے نافرمان بندوں کی خرق عادت چیزوں میں اب وہ شعب دا ہو جادو ہو یا کوئی اور چیز ہو ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے یہ اگلے دو جملوں میں معلوم ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ اللہ کے اولیاء کی کرامات کا سبب جو ہوتا ہے وہ ایمان اور تقوہ ہوتا ہے قرآن کی سورہ یونس کی اس آیت پر دھیان دید یہ اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف اور کوئی حسن و ملال نہیں ہوتا وہ غمزدہ نہیں ہوتے کون ہے اللہ کے اولیاء خود اللہ نے آگے آیت کے اگلے حصے میں کہا اگلی آیت میں اسی کو یہاں یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ تقوہ اختیار کرتے ہیں یہاں کہا کہ اللہ کے اولیاء کی کرامات کا سبب ہے ایمان اور تقوہ ہوتا ہے رہے شیطانی احوال شیطانی حالات تو اس کا سبب وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مطلب شریعت کی مخالفت شرق ہے بیدت ہے خرافات اور بے حیائی فواحش ہے بڑے بڑے گناہ ہیں زنا اور بدکاری یا ایسی اور چیزیں کہہ رہے ہیں کہ احوال شیطانیہ کا سبب جو ہے وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ نے اور رسول نے منع کیا ہے ہاں جیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بغیر علم کے کوئی بات کہنا جھوٹے دعوے کرنا ایک آدمی نبی نہیں ہے کہے کہ میں نبی ہوں ایک آدمی اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے اور مختلف قسم کے دعوے کرے کہ میں اللہ کی طرف سے فنا فنا چیز پیش کر رہا ہوں جبکہ وہ جھوٹ ہے شریعت کی باتوں کو گڑھ کر اپنی طرف سے یہ کہے کہ یہ شریعت کی بات ہے جبکہ وہ شریعت کی بات نہیں ہے تو اللہ پر بغیر علم کے کوئی بات کہنا یہ اللہ اور رسول کی ممانیت والے کاموں میں سے مثال دے رہے ہیں وہ شرک اسی طرح شرک کرنا ظلم کرنا اور وہ فواحش فواحش کا ترجمہ ہمارے یہاں بےہیائی کہتے ہیں یعنی وہ تمام گناہ جن کا گناہ ہونا لوگوں پر ظاہر ہو اور جو لوگ ناپسند کرتے ہوں ایسے بڑے بڑے گناہوں کو فواحش کہا جاتا ہے تو وہ فواحش جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ان چیزوں کے ارتکاب کے ساتھ شیطانی احوال کا ظہور ہوتا ہے یعنی آسان لفظوں میں نیک لوگوں کی کرامت اور جادو گروں کی جادو ٹونے اور اس قسم کی خرق عادت چیزوں کے درمیان ایک فرق کیا ہوا کہ کرامت کو پیش کرنے والا متقی اور ایمان والا ہوتا ہے ایک تقوی اور ایمان اس کا سبب اور شیطانی حالات یعنی جو شوبد جادو وغیرہ کا مظاہرہ کر رہا ہے اس کے حالات میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایمان نہیں ہے تقوی نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف اللہ اور اس کے رسول اور ان کے احکامات کی سریح مخالفت جو دین کا مخالف ہے جو مشریک ہے جو دین کے خلاف باتیں یا عمال کا ارتکاب کر رہا ہے شایاتین اس کی مدد کر کے اس کے ہاتھوں پر ایسی چیزوں کا ظہور کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کریں بھٹکائیں اور بہت سارے غلط عقیدوں میں مبتلا کریں چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں آگے یہ کہہ رہے ہیں یہ بات معلوم ہے کہ کفار اور منافقین وہ مشرقین میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ان کے کچھ مقاشفات ہوتے ہیں اور شیطانی تصرف ہوتے ہیں مقاشفات دیکھئے غیر مسلموں کے کافروں کے بھی کچھ مقاشفات ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں ہاں شیطانی تصرفات یعنی ایسی چیز جس کو لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ارے یہ تو انسانوں سے ہٹ کر کچھ ان کے ہاتھ میں چمتکار اور اس طرح کی چیزیں ہیں اب کیسے یہ کافر ملہدین کیسے ہوتے ہیں جیسے کون لوگ ہوتے ہیں جیسے کوہان یہ کاہین اور نجومی لوگ ہیں اسی طرح والسحرہ جادوگر ساحرین جادوگر وعباد المشرقین اور مشرق عبادت گزار لوگ و اہل الكتاب اور اہل کتاب ایسے لوگوں کے ہاتھوں پر بھی کچھ چیزیں ایسے ہی ظاہر ہوتی ہیں جس کو ہم مقاشفہ کہتے ہیں کشف کہہ سکتے ہیں یا شیطانی تصرفات کہہ سکتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ فَلَا يَجُوزُ لِعَحَدٍ اَن يَسْتَدِلَّ بِبُجَرَدِ ذَالِكَ عَلَا كَوْنِ الشَّفْسِ وَلِيًّا لِلَّهِ تو اللہ میں ابن تیمی نے کہا کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ صرف اس قسم کی باتوں کی بنیاد پر یہ عقیدہ رکھے کہ وہ آدمی جو یہ پیش کر رہا ہے وہ اللہ کا ولی ہے کوئی خرقِ عادت چیز پیش کی اور ہم یہ مان لے میں اس دھوکے میں پڑ جائیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے بہت پہنچا ہوا بندہ ہے یہ جائز نہیں ہے اللہ میں ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں وَإِلَّمْ يُعْلَمْ مِنْهُ مَا يُنَاقِذُ وَلَایَتَ اللَّهِ اگرچہ کہ اگرچہ کہ ہمیں یہ بات ظاہری طور پر معلوم نہیں ہو رہی ہے اگرچہ ہم کو کھل کر یہ بات سامنے ہمارے نہیں آئی ہے مناقض اور منافع کوئی چیز اس کے اندر ہے پھر بھی اگر کسی نے کوئی خرقِ عادت شعب دے بازی کی چیز اگر ظاہر کی دکھائی تو اس کی بنیاد پر ہم یہ ایمان لے آئیں یہ یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے یہ جائز نہیں ہے اگر یہ ظاہر نہ ہو کہ یہ اللہ کی ولایت کے مناقض چیز اس میں موجود ہے تب بھی جائز نہیں ہے تو اللہ میں ابن تیمیہ کرے ہیں فَقَعِفَ تو اس وقت معاملہ کیسا ہوگا جب یہ چیز ظاہر ہو جائے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں بھی پائی جا رہی ہیں اس آدمی کے اندر جو اللہ کے ولی ہونے کے خلاف ہے اللہ کی ولایت کے مناقص اور منافع ہے کتنی پیاری بات کہی کتنی سبردست بات کہی کہ اگر ایک آدمی خرقِ عادت کام کر رہا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہ ارے پانی پہ چل رہا ہے ہوا میں اڑھ رہا ہے اب اس کو اس بنیاد پر ہم اللہ کا ولی مان لیں جائز نہیں ہے چاہے ہم کو یہ ابھی معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کیوں ہم اس کو اللہ کا ولی نہ مانے اس کے خلاف کیا بات ہے اس کے اندر یہ معلوم نہ ہو تب بھی صرف اس کے کرتب دکھانے کی وجہ سے کوئی خرقِ عادت کام کا اظہار کرنے کی وجہ سے ولی نہیں مانا جا سکتا جبکہ ہمارے پاس اس کی ولایت کے خلاف کوئی چیز ابھی ظاہر نہیں ہے اور اگر ولایت کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہو تب کیا کرنا چاہیے تب تو بدر جائے اولا یہ مان لینا چاہیے کہ چاہے یہ ہوا میں اڑ رہا ہے پانی پہ چل رہا ہے اور بہت ساری ایسی کرتا پازی کا مظاہرہ کر رہا ہے یہ اللہ کا رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا جیسے مثل ایو علماء انہو لا یعتقد جیسے مثال کے طور پر کونسی چیز ولایت کے مخالف ہے اس کی مثال دے رہے ہیں جیسے یہ کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہرن اور باطنن اتبا کے واجب ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا اگر کسی انسان کے بارے میں ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتبا ضروری نہیں ہے ظاہر میں اور باطن میں ضروری نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جو نبی کا مخالف عبارت سے ہٹ کے صرف اشارہ کروں بیچ میں سمجھ لیجئے کہ تحریر کے بیچ میں ایک قوس یا ایک مثال ہے کہ ہمارے یہاں جو صوفیوں کا مذہب پایا جاتا ہے تصوف کے سلسلے ان کی کتابیں اٹھائیے ان کے یہاں اصول دیکھئے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر تصوف یا سلسلے فلن سلسلے سے آپ کو جڑنا ہے تو آپ اللہ کا کلام اور رسول کی حدیث کو کنارے رکھ دیجئے قرآن حدیث کی بجائے ہمارے مشاہد کے مقاشفات الہامات تجربات اور دوسری چیزوں کو آپ کو اختیار کرنا ہے قرآن حدیث کو چھوڑ دینا ہے گویا اور کیوں کہتے ہیں وہ ان کے یہاں بڑا فقر سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن حدیث پیش کرتے ہیں یہ مردوں سے حاصل کیا ہوا مردوں کا علم ہے فلانے فلانے سے حدیث بیان کی انہوں نے سب مر گئے لیکن ہمارے پاس جو علم ہے وہ ہمارے شیخ نے براہ راست اللہ سے سنا اللہ سے حاصل کیا یہاں تک کہتے ہیں یہ اہل تصوف بڑی جرت سے یہ کفر کی بات کہ ہمیں نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے جس کو براہ راست اللہ سناتا ہے اللہ تعلیم دے رہا ہے اس کو نبی کی کیا ضرورت ہے اس طرح کی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئے اور ہمارے یہاں فضائل کو بیان کرنے والے ایسی باتیں جہالت کی بنیاد پر نقل بھی کرتے رہتے ہیں تو جو شخص علامہ ابن تیمیہ یہاں مثال دے رہے ہیں کہ اللہ کے ولی ہونے کے خلاف اگر کوئی بات اس کے اندر معلوم ہو جائے تو پھر وہ کتنی بھی بڑی چمتکار کی چیز کا مظاہرہ کر دے ہوئے اس کو کرامت نہیں مانیں گے اور اس آدمی کو اللہ کا ولی نہیں مانا جائے گا اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کو لازم نہ سمجھے ظاہراں اور باطناں بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھے بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ حقیقت میں وہ شریعت کے ظاہر ہاں شریعت کے ظاہر کی اتباہ کرے گا دون الحقیقت الباطنا باطن باطنی حقیقت کو چھوڑ کر ظاہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دیا ہے وہ ظاہری ہے تو اس میں ظاہر میں کچھ مان لے وے ان کی بات لیکن باطنی علوم میں جو حقائق دین کہلاتے ہیں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ نہیں کرے گا اپنے مشایخ کے مکاشفات الہامات منامات اور ان کے شتحات کو اپنا دین بناے گا یا یہ عقیدہ رکھے یا کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے اولیاء کے پاس اللہ تک پہنچنے کے انبیاء کے طریقے سے حلق راستے ہیں انبیاء کا اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ طریقہ اور تعلیم ہیں اس سے ہٹ کر اللہ کے اولیاء کے پاس جیسے صوفی مشایخ کہتے ہیں ان مشایخ کے پاس انبیاء کے طریقے سے ہٹ کر دوسرا کوئی طریقہ ہے انبیاء کے راستے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ ہے جس کو اختیار کر کے وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بھی شخص چاہے کتنی بھی چامتکار اور کرامت کا یا کرتبازی کا مظاہرہ کرے وہ اللہ کی ولی ہونے کی دلیل نہیں بنے گی بلکہ وہ اللہ کا ولی ہوگا ہی نہیں وہ شیطان کا ولی ہوگا یا یہ کہے وہ شخص کہ ان الانبیاء ازیق تریق کوئی آدمی یہ کہے کہ انبیاء کرام نے تو راستے کو تنگ کر دیا شریعت میں ایسی پابندی لگا دی کہ اس کے اندر ہر جو اور گھٹن ہے یا وہ عام لوگوں کے لیے انبیاء کرام نمونہ ہیں قدوہ ہیں ہاں خواس کے لیے نہیں ہیں اور یہ صوفیہ مشایخ یہ خواس ہے عام جاہل اور نادان لوگ جو ہیں ان کے لیے انبیاء کرام کو نمونہ بنایا گیا ہے خواس کے لیے نہیں بنایا گیا اس طرح کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے وَنَحْوِ ذَلِك ہاں اور اس جیسا کوئی دوسرا عقیدہ مِمَّا يَقُولُهُ بَعْدُ مَئِ يَدْدْعِ الْوِلَایَ ان لوگوں میں سے ان بعض لوگوں میں سے جو ولایت کے دعوے دار ہیں ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں اس قسم کا عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا شاید اتنے خرق عادت چیزوں کا مظاہرہ کرے فَهَا أُلَعِ فِيهِمْ مِنَ الْكُفْرِ مَا يُنَاقِذُ الْإِمَانُ یہ ایسے لوگ ہیں اگر اس قسم کے دعوے دار ہیں یہ باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں جو اوپر مثالیں دی یا اس جیسی اور بھی چیزیں ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایسا کفر موجود ہے جو ایمان کے ہی خلاف ہے تو اللہ کی ولایت کا عالی درجہ تو دور کی بات ہے اللہ کی ولایت کا عالی درجہ ایسے لوگوں کے اندر مانا جائے یہ تو دور کی بات ہے ان کے اندر حقیقت میں ایمان ہی نہیں ہے کفر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کو لازم نپ جانے یا جو یہ سمجھے کہ انبیاء کے طریقے سے ہٹ کر مشایق کے طریقے سے ہم نجات پاسکتے ہیں اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ انبیاء نے راستہ تنگ کر دیا ان کی تعلیمات عوام کے لئے ہیں خواص کے لئے نہیں ہیں یہ ساری کی ساری بتیں کفر کی ہیں ایمان ہی کے خلاف ہے تو ولایت کے درجات کی بات تو دور کی ہے ایسا شخص ایسے عقیدوں کا حامل مومن ہی نہیں ہوگا آخر جملہ میں کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ان کی کسی خرق عادت چیز کو دیکھ کر ان کی ولایت پر حجت پکڑے تو ایسا شخص یہود اور نصارہ سے زیادہ گمراہ ہے قرآن حدیث اور نبی کے مخالف کی کسی خرق عادت چیز کو دیکھ کر یہ جاننے کے باوجود کہ یہ نبی کی شریعت کے مخالف ہیں نبی کے لئے نبی کی نبوت کو ماننا یا اس کی اتباہ کرنا ضروری نہیں سمجھتے بات ہی نہیں میں سہی اور ایسا ایسا ان کا عقیدہ ہے جو قرآن حدیث کے ایمانی احکامات کے سراحتن خلاف ہے ایسا جاننے کے باوجود اگر کسی ایسے آدمی کو دیکھ کر اس کی خرق عادت چیز کو دیکھ کر کوئی انسان یہ سمجھ لے وے کہ وہ ولی ہے اللہ کا تو وہ یہود اور نصارہ سے بڑا گمراہ ہے کتنی اہم بات ہے اور آج ہمارے ہاں کتنے لوگ اس قسم کی گمراہی کے شکار ہیں کافر ہیں مشرق ہیں ان کے بارے میں اب تو ایسا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو صرف واقعاتی شکل میں بیان کر دیا جاتا ہے فلا ولی تھاپ تھے ان کی ایسی ایسی کرامت تھی اب وہ کرامت اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے یہاں تو علامہ ابن تہمیہ اور یہ علماء جو بیان کر رہے ہیں کہ جس کا اظہار ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں جبکہ ہمارے یہاں تو بہت ساری کرامتیں ایسی مشہور ہیں جس کا وقوع ہوا ہی نہیں ہے لوگوں نے بس گڑھ کر یوں ہی منصوب کر دیا بیان کر دیا اور اس بغیر صفح کی بیان کی ہوئی کرامت کی بنیاد پر جس کی طرف منصوب کیا جا رہا ہے اس کو بہت پہنچا ہوا سمجھ کر اس کو اللہ تعالیٰ کے درجات میں شامل لوگ کر دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجَنُ کتنی بڑی گمراہی ہے قرآن و حدیث سے قرآن و حدیث کے حقائق سے عقیدے کی ان بنیادوں سے کتنی لوگوں کی دوری ہے جہالت ہے اگلا عنوان انہوں نے قائم کیا کہ اللہ انبیاء کی آیات نشانیوں اور اولیاء کی کرامات کے درمیان فرق آگے کہتے ہیں اس زمن میں کہتے ہیں کہ انبیاء کی آیات جو موجزات کے نام سے مشہور ہیں موجزات کے نام سے مشہور ہے اللہ مگر یہ کہ وہ آیت ہیں جن کو آیت کہا گیا ہے وہ مقصود پر موجزے کے لفظ کے مقابلے میں زیادہ دلالت کرتی ہیں ہاں کہہ رہے ہیں کہ آیات انبیاء کہ ہاں شاید ترجمے میں میں نے کچھ ایسا کہا جو شاید واضح نہ ہو پھر سے اپنے الفاظ میں دو رہا ہوں کہ انبیاء کی آیتیں جن کو موجزے کا نام دیا گیا آیتوں کو موجزے کا نام دیا گیا حالانکہ لفظ آیت موجزے کے مقابلے میں مقصد کو زیادہ بیان کرنے والے ہیں مقصد پر زیادہ دلالت کرنے والے ہیں اسی لیے ہاں کتاب اور سنت میں موجزے کا لفظ موجود نہیں ہے و انما بلکہ اس میں آیت کا بیانہ اور برہان کا لفظ موجود ہے کرامت اور موجزے کے درمیان فرق حسب زیل ہے پہلا پہلا فرق بتا رہے ہیں کہ انبیاء اولیاء کی کرامات جو ہیں انبیاء کے موجزات کے درجے کو نہیں پہنچتی بہت اچھی طریقے سے یہ جانے بعض مرتبہ کچھ لوگ یہاں اولیاء کی کچھ کرامات کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ بحث کرتے ہیں کہ دیکھئے ان کی یہ کرامت ہے جس کے مقابلے میں نبی کی کرامت ہے یا نبی کو ایسی کرامت نہیں ملی اور ولی کو مل رہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ایک فرق یہ دماغ میں رہے کہ ہو سکتا ہے ایک نبی کو جس طرح کی کا موجزہ ملا ہے اس قسم کی کرامت کسی ولی کو مل رہی ہے لیکن ولی کو دکھائی دینے میں ہمیں ایسا دکھ رہا ہے کہ یہ اور یہ دونوں ایک جیسا ہے لیکن دونوں میں بہت عظیم و شان فرق ہوتا ہے جو دونوں کو ایک جیسا نہیں ہونے دیتا بظاہر وہ ایک ہے جیسے اس کی آگے انہوں نے مثال دیتے ہوئے ایک بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام بھی مومن ہیں ہم بھی مومن ہیں اور جو ولی ہے صاحب کرامت وہ بھی مومن ہیں ایمان کی بنیاد میں دونوں ایک جیسے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کا جو درجہ ہے کوئی غیر نبی اس کو نہیں پہنچ سکتا صحابہ کا جو درجہ ہے وہ بعد والے نہیں پہنچ سکتے ایک ولی کا ایک اونچہ درجہ ہے جو نیچے والا نہیں پہنچ سکتا اگر سے کہ ولایت میں ایمان میں دونوں مشترک ہیں صحابہ بھی مومن بعد والے بھی مومن ایمان میں دونوں مشترک ہیں لیکن درجات صحابہ کا اونسا ہے ایسے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ان کی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں جو خرق عادت چیزیں ہیں جس کو ہم موجزہ کہتے ہیں ظاہر کی اور بات کے جو صالحین اور نیک لوگوں کے ہاتھوں پر جو ظاہر ہوئی دونوں کے درمیان کہہ رہے ہیں کہ بہت فرق ہوتا ہے کرامات اولیاء موجزات انبیاء کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی پہلے جملے کا مانا نہ اس کی جنس میں نہ اس کی عظمت اور بڑائی میں اور وہ اس طرح کہ انبیاء کے موجزات دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں انبیاء کے موجزات دو طرح کے ہوتے ہیں ایک موجزات کبرہ بڑے موجزات اور جیسے مثال کے طور پر جیسے کسی پہاڑی اور چٹان کے درمیان سے اوٹنی کا نکلنا جانور کا نکلنا جیسے حتی صالح علیہ السلام پنشانی کے طور پر دیا گیا حاملہ اوٹنی پہاڑی سے نکلی تو کسی دابا کا جانور کا سخرہ یعنی پہاڑی سے نکلنا اسی طریقے سے سمندر کا پھٹ جانا لاتھی کا ساپ میں تبدیل ہو جانا حتی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر یہ بوا وَإِحْيَاءِ الْمَوْتَعَ اور مردوں کا زندہ کرنا وَخَلْقُ جیسے حتی عیسیٰ کا تھا کمبِ اِذنِ اللَّهِ کہتے تھے اسی طرح پرندے سے مٹی مٹی سے پرندے کو بنا دینا حتی عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا اور اس میں اللہ کے حکم سے وہ کہا وہ جی اٹھی اسی طریقے سے حتی ابراہیم نے جب کہا اور پھر پرندوں کو مار کے پکارا تو اللہ کے حکم سے وہ بھی جی اٹھے وَالْإِتْعَنُ بِالْقِرَانِ قُرْآن کو پیش کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا اور وَنشِقَاقُ الْقَمْرِ اور چاند کے جو ٹُکڑے ہو جانا پھڑ جانا یہ کہہ رہے ہیں یہ مثالیں دین انہیں کہ یہ آیاتِ قُبرہ ہے بڑی نشانیاں بڑے موجزات جو کہ انبیاء کے ساتھ خاص ہیں اس میں ان کے علاوہ کوئی بھی ان کا شریک نہیں ہو سکتا رہے عمل آیاتِ صغرہ رہی آیاتِ صغرہ چھوٹی نشانیاں فَقَدْ يَقَعُ نَوْرَحَ لِبَعَدِ الصَّالِحِينَ تو اس کی بعض نو انبیاء کے جو چھوٹے موجزات ہیں موجزاتِ قُبرہ کے مقابلے میں موجزاتِ صغرہ تو ان موجزاتِ صغرہ کی جیسی کچھ مثالیں اس کی امثال بعض صالحین اور اولیاء کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئیں لیکن نہا اس کے باوجود لا تُماثِلُو موجزاتِ الانبیاءِ بِقَدْرِحَ اپنی مقدار اور حیثیت میں اگرچہ یہ انبیاء کے موجزے کے مماسل اس کے جیسی نظر آتی ہیں لیکن اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے اور اپنی قیفیت کے اعتبار سے یہ قرامات انبیاء کے ان موجزاتِ صغرہ کے بھی برابر نہیں ہیں دونوں یقصہ نہیں ہیں دونوں میں فرق ہوتا ہے بلکہ موجزات الانبیاءِ فوق ذالک بلکہ انبیاء کے موجزات اس سے اوپر ہوتے ہیں اگرچہ شکل و صورت میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے یہ نبی کو ہوا ویسے یہ ولی کو بھی ہوا لیکن حقیقت اور قیفیت میں دونوں کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے اور انبیاء کا نبی کا موجزہ ولی کی قرامت سے کہیں اوپر ہوتا ہے جیسے مثل و تکثیر طعام جیسے کھانے کا اضافہ ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بنایا سمام لشکر کے لوگوں کو لے گئے آپ نے برطن ڈھک دیا اور سارے لوگوں سے کہا کہ اس کو کھائیے آپ نکال نکال کر دیتے رہے ایسا پورا لشکر کھا لیا ایک ہانڈی میں اور پھر اس میں کم بھی نہیں ہوا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا اس قسم کی بعض کرامت بعض اولیاء سے بھی ظاہر ہوئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موجزہ تھا اور دوسرے کے کھانے میں اضافہ اور برکت کا جو معاملہ ہوا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق کوئی مشابہت نہیں نبی کا موجزہ کہیں اوپر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے شائعن یسیر شائع یسیر سے معمولی سی چیز سے پورے لشکر کو کھانا کھلایا ہاں جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حضرت جابر کی حدیث میں خندق کے موقع پر بھی اور دوسرے مقام پر بھی ہاں کہہ رہے ہیں کہ فقدیو جدو لے غیر ہیں منجز سے ما وجدہ لہوں چنانسے نبی کے علاوہ سے کے پاس بھی اس جن سے کی کچھ چیز پائی جا سکتی ہے جو ایسے اس طرح کی نبیوں کے پاس ہے لیکن لا یماثلو نفی قدر ہی لیکن اس کی مقدار میں وہ انبیاء کے موجزے کے مماسل مثل نہیں ہو سکتے جیسے اور آگے مثال دی جیسے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ عَبَا مُسْلِمَ الْخَوْلَانِ اور ان کے علاوہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ جو ہے تھنڈی اور سلامتی والی بن گئی ایسے ہی ابو مسلم خولانی اور ان کے علاوہ کے لیے بھی آگ تھنڈی اور سلامتی والی بنی لیکن لم تکن لیکن ابو مسلم خولانی وغیرہ کا آگ کا جو معاملہ تھا ان کی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے مماسل قطعی نہیں تھی جیسا کہ انہوں نے بیان کیا چنانچہ نفس آیت میں آگ یہاں بھی ہے آگ وہاں بھی ہے وہاں بھی ٹھنڈی ہوئی یہاں بھی اس میں دونوں ایک جیسے ہیں جیسا کہ نفس ایمان میں دونوں ایک جیسے ہیں لیکن دونوں کے درجات میں بہت فرق ہے آگے وہی کہا اللہ سے محبت اللہ کی توحید اس میں ابو مسلم خولانی بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں لیکن ان کا ایمان ان کی محبت ان کی توحید اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت اور ان کی توحید دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کوئی مماسلت نہیں ہے ایسے ہی دکھائی دینے میں دونوں ایک جیسی نشانی دیکھ رہی ہے لیکن دونوں میں کوئی مماسلت نہیں ہے حضرت ابراہیم کا موجزہ کہیں زیادہ عظیم اور بڑا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت خلیل اس معاملے میں جتنے ممتاز ہیں ابو مسلم خولانی کیا کوئی دوسرا بھی ان کے جیسا ان سے اوچھے درجے کا آدمی بھی حتی ابراہیم کے اس جیسے میں مماثلت نہیں رکھ سکتا دوسرا فرق یہ کہ انبیاء کے جو موجزات ہیں کوئی جن اور انسان اس جیسی چیز کو پیش کرنے پر قدرت نہیں رکھتا اللہمہ ابن تیمبیہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی آیتیں نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جس پر انسان اور جنات کی طاقت اور قدرت نہیں ہوتا ان کا کوئی بس نہیں ہوتا اور انبیاء کی آیت اپنی جنس میں آیتیں اور موجزات ہوتی ہیں فحیث و قانت آیت اللہ جہاں بھی وہ دراصل جہاں بھی ہوگی اللہ کی آیت اور نشانی ہوگی تدلو علا مثل ماں اخبرت بھیل انبیاء یہ دلالت کرتی ہے اسی مثل پر جس پر انبیاء جیسی انبیاء نے خبر دی اور اگر چاہو تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ اصل میں اللہ کی نشانیاں اور آیتیں ہیں جس کے ذریعے سے کبھی انبیاء کی صداقت پر استدلال کیا جاتا ہے اور کبھی اس کے علاوہ کچھ دوسرے امور پر تیسرا فرق انہوں نے بتایا کہ موجزات انبیاء نبیوں کی نبوت کو مستلزم ہوتے ہیں اور یہ دلالت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی خبر دے رہے ہیں اور نبوت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ اپنے اس دعوے میں اپنی اس خبر میں سچے ہیں چنانچہ نبوت کی دلالت قطعی ہے اور نبی جانتا ہے کہ وہ نبی ہیں اس وقت جبکہ کرامت کی دلالت ولایت پر یہ زنی ہے بہت پیاری بات کہیے کہ اگر کرامت ہو رہی ہے تو کرامت پیش کرنے والا ولی ہی ہے یہ یقینی بات نہیں ہے لیکن نبوت کا دعویٰ کرنے والا جب موجزہ پیش کر رہا ہے تو یہ چیز نبوت پر دلالت کرنے یہ قطعی اور یقینی بات لیکن کرامت ولایت پر دلالت کریں یہ زنی ہیں فَقَدْ يَعْلَمُ مَنْدَهَرَتَ اللَّهِ يَدَهِ الْكِرَامُنَهُ وَلُفْتُ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو رہی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ولی ہے ہاں اور کبھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کیوں؟ اس بات کے احتمال کی وجہ سے کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس شخص پتے لیے استدراج ہے جیسے دجال کا معاملہ چھوٹ دے رہا ہے اللہ تعالی کوئی اور مقاصد ہے کہ اللہ اپنی چال اور مطر کے ذریعے سے اس کو مزید ڈھیل دے رہا ہے کہ آگے بڑے عذاب میں گریفتار کریں یہ امکان ہوتا ہے بعض مرتبہ اسی طریقے سے علام ابن تحمیہ کہتا ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ انبیاء کی آیاتیں انبیاء کے موجزات یہ نبوت کو مستلزم ہے لازمی طور سے چاہتے ہیں اور نبی کی نبوت کی خبر کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں فَلَا يُجَدُ إِلَّا مَعَ الشَّحَادَتِ الْرَسُولُ بِأَنَّهُ رَسُولُ سنانچہ موجزہ اسی وقت پایا جاتا ہے جب رسول کے لیے یہ گواہی دینی ہو کہ وہ رسول ہے یعنی یہ پائے جائیں گی تو اس کی یہ گواہی موجود ہوگی یہ انبیاء کو جھٹلانے کے ساتھ لا يُجَدُ مَعَتْ تَقْزِبِ بِذَالِكِ اس کو جھٹلانے پر کے ساتھ نہیں پائی جائے گی وَلَا مَعَاتْ مِذَالِكَ الْبَتَّةَ یا رسالت کے فقدان کے وجہ سے رسالت نہیں ہے تو موجزہ بھی نہیں پائے جائے گا اور نہ ہی اس جنس سے ہے جس پر کہ وہ قدرت رکھتے ہیں جس پر کہ کوئی انسان کوئی جنات یا کوئی اور شخص قدرت رکھتا ہو فَإِنَّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ اس لیے کہ انسان اور جنات جس چیز کی قدرت رکھتے ہیں وہ اسے انجام دیتے ہیں لہذا ایسی چیز جو عام انسان اور جنات انجام دے سکے وہ انبیاء کے لیے خاص نہیں ہوگی چوتھا اور آخری فرق انہوں نے یہ بتایا کہ کرامات اولیاء انبیاء کی آیتوں اور نشانیوں میں سے ہوتی کرامات اولیاء بھی حقیقت میں انبیاء کی نشانیاں ہیں اور وہ اس لیے کہ ولی جو ہے اس کو کرامت اپنے نبی کی اتبا کے بنیاد پر ہی حاصل ہوتی ہے بہت یہ اہم بات ہے کہ کوئی ولی کرامت اس وقت پیش کر سکتا ہے جب وہ جس نبی کا امتی ہے اس نبی کی اتبا اور پیروی کرے اگر ایسا نہیں ہوتا اگر وہ نبی کی اتبا نہیں کرتا تو اس کو اللہ کی طرف سے مقبولیت اور مشارت یا خوشی کے اتبار سے کرامت کا ظہور اس کے ہاتھ پر ہو ہی نہیں سکتا تھا اللہ میں نے تیمیہ کہتے ہیں کہ اولیاء کی کرامات تو یہ بھی اصل میں انبیاء کی نشانیاں اور انبیاء کے موجزات سے ہی جڑی ہوئی ہیں کیوں اس لیے کہ یہ کرامت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو نبی کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں چنانچہ دراصل یہ ان کے لیے نبوت کی گواہی دینے والے کی سچائی پر دلالت کرتی ہیں آگے ہم یہاں اس بحث کو روکتے ہیں آگے دو تین اناوین کہ کرامت کے اور خواری کے شیطان کے کیا فرق ہیں دو ایک فرق تو گزر چکے دو ایک فرق اور جانیں گے اور اس سے متعلق انبیاء موجزات اور کرامات سے متعلق کچھ اہم مسائل کو انشاءاللہ اگلے درس میں جان کر ہم اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض موجزات پر نظر ڈالیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم صحیح ایمان کی توفیق ادا فرمائیں وآخر دعوانا انی الحمدللہ رب العالمین